اہل سنت ان کے رد پہ اور اہل تشیعوں میں گھسے ہوئے رافضی جو سیدہ عائشہ کی توہین کرتے ہیں یا باقی اصحاب کی ان کے رد پہ میں نے اپنا ایک علمی ایٹم بم لیکچر رکارڈ کروایا الحمدللہ اور ایک علمی ایٹم بم ریسرچ پیپر بھی لکھا میں وہ شروع میں اس کا تعرف کروا دوں پھر انشاءاللہ آٹھ صحیح الاسنادہ حدیث جنگ جمل کے حوالے سے ڈسکس کر کے ہماری گفتگو کنکلوڈ اور اگلی دفعہ واقعہ عفق کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بھائیو آج سے دو سال قبل آٹھ محرم الحرام چودہ سو چھتیس ہجری میں دو نومبر دوہزار چودہ کو اور آج ہے بارہ نومبر دوہزار سولہ یعنی دو سال پہلے میں نے اہل سنت اور اہل تشیع عوام کی مجودگی میں تقریباً تین سو سے لے کے پانچ سو تک لوگ ہوں گے اور دونوں طرف کے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے اہل سنت میں سے اہل حدیث مکمہ فکر کی ایک مسجد میں لیکچر ریکارڈ کروایا جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایک سو ایک کے انوان سے اپلوڈ ہے اور اس کا انوان تھا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر خسین حق پرستی کی علامت ہے جس میں میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا تھا سحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں تاریخ حکمرانوں کی لکھوائی بھی اس کی روشنی میں نہیں بلکہ سحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفہ نائنٹین سیونٹین نائن عیسوی ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود احادیث میں اس کے بعد پھر بھائیوں نے اسرار کیا کہ آپ نے اس میں کئی احادیث ایسی بتائی ہیں جو پہلے ریسرچ پیپرز میں موجود نہیں ہیں تو میں نے آٹھ سے ایک سال پہلے یعنی اس لیکچر کے ایک سال بعد اور آٹھ سے ایک سال پہلے علمی ایٹم بم ریسرچ پیپر لکھا دس محرم الحرام چودہ سو سنتیس ہجری با مطابق چوبیس اکتوبر دوہزار پندرہ کو وہ پرنٹ ہوا یہ ہے میرے بھائیوں وہ ریسرچ پیپر ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیو لسناد احادیث کی روشنی میں یہ بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ورنہ اس میں احادیث جو ہیں وہ ایک سو پچاس کے قریب ہیں اور ان میں سے بھی اکثر احادیث جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے ہیں لہٰذا کوئی ضعیف کرنے کے لیے زور بھی لگائے گا تو بخاری مسلم سے جان نہیں چھڑا سکتا اور اس میں مثال کے طور پر جو تیتیس نمبر پر غدیر خم کی حدیث ہے اس کے میں نے آٹھ طریق لیئے حالانکہ نمبر اس کو تیتیس دیئے وہ بڑی مشہور حدیث حدیث متواتر من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بی ہونا چاہیے اسی طریقے سے باقی احادیث میں بھی کئی ایک طورق میں نے جمع کیے تو یہ ایک سو پچاس روایتیں اس میں جمع کی سیول اسناد احادیث اہل سنت کی کتابوں سے اور میرے بھائیو یہ جو رسج پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں ایک سو پچاس احادیث ہیں یہ حقیقی پس منظر ہے یہ خیالی پس منظر خیالی پلاو نہیں ہے جو بعض میں مولویوں نے ابن سبا کی ایک ڈھونگ رچا کے ایک خیالی پس منظر پیش کی ہے اصل میں تو آل امیہ مجرم تھی یہ ابن سبا نہیں ہے یہ آل امیہ ہے مجرم جنہوں نے اسلام کے خلافت کا نظام ختم کیا بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں تو ظاہر ہے ان کی تنخواہیں انہوں نے کھائی ہیں تو ظاہر ہے جس کا کھانا اس کا گانا تو یہ خیالی پس منظر نہیں ہے یہ حقیقی پس منظر ہے یہ محمود احمد عباسی ناصبی منکرین حدیث اسی طرح سے فیض عالم صدیقی جو ہمارے جیلم شہر کا تھا یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ مسجد ہے اہل حدیث کی جہاں پہ وہ نماز پڑھایا کرتا تھا خطبہ دیتا تھا سیدن علی کی شان میں بکواسات کیا کرتا تھا پھر وہ قتل بھی ہو گیا اسی طریقے سے دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم صلاح الدین یوسف صاحب جن کا میں احترام کرتا ہوں احسن البیان کے حوالے سے لیکن باقی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کو بخشے اور توبہ کی توفیق دے نوے سال کے تو ہو چکے ہیں تقریبا اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مولد دیئے اللہ کرے کہ ان کو توبہ بھی مل جائے اور اس پنفلٹ سے وہ ایسے بھاگتے ہیں کہ ان کے پیچھے بندہ لگایا ہے کہ آپ پکڑ لیں انہوں نے پکڑنے سے انکار کر دی ہے وہ جیسے کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے نظر فالیدین کی حدیثیں دیکھ کے بخاری مسلم میں کرنا ہی نہ پہ جائے تو یہ ویسے کہنے ہیں کہ جناب سانوت اسی دسو حدیثہ اسی حدیثہ نے پیچھے چلانگے باتوں کو بگاڑنے میں باطل تعویلات کرنے میں وہ میرے حال ہے دکٹر تیل قادری سے بھی چار آگئے ہیں تو اس نے بھی جھوٹی روایتوں کے اوپر وہ یزید ابن ماویہ کتاب کا نام رکھا اور ماویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اب یہ پتہ ہی نہ چلے گی یزید کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ہے یزید بن ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مثلا میں لکھوں گا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تو ظاہرہ انڈرسٹوڈ ہے کہ علی کے اوپر میں نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ابو طالب کے اوپر نہیں اب یہ وہ کہہ رہا ہے یزید کے اوپر ہے لیکن وہ ماویہ کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ کوئی پوچھے تو پھر اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی لگے کیتا کہے ہیں مولوی نے تو اس میں وہ سارا کودک بار اس نے سارے ناسبی منکرین حدیث کی وہ جتنی جھوٹی روایتیں تھی جس نے کہا ہے مکھی بیندی گند ہوتے جا کے وہ ساری گندگی کٹھی کر کے وہ کتاب لکھ دی ہے بھائی یہ حدیثیں ہیں اس کا جواب دو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے ممبروں سے ان حدیث کی صرف شرعہ بیان کر دیں شرعہ نہیں شرعہ ابن عجر اسکلانی نے اور جو ان کے اپنے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہے یہ حدیث پڑھ کے بتا دیں ان کو پتا چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو یہ ایٹم بم میں نے الحمدللہ راف دیوں اور ناسبیوں کے اوپر پھینگا اور تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سنی اور ٹنی کا فرق کیا ہے ایک ہے سنی جو بکش مسلمان ہے کتاب و سنت پہ چلنے والا حکمرانوں کی لکھوائی بھی تاریخ نہیں بلکہ کتاب و سنت پہ چلنے والا صحیح الاسناد حدیث پہ اور ایک ہے ٹنی سن سنا کے سنی ٹنی ٹن ہو جاتا نا مندہ بغیر دلائل کے نون بکش تو یہ جس نے سنی ہے وہ اس کو مانے گا جو ٹنی ہے تو وہ لوگوں کی لکھیوی جھوڑی تاریخ کو مانے گا اور الحمدللہ میں نے ان کا یہ بھی گلہ دور کر دیا اکثر ان کو جب کوئی چیز دیں کہتے ہیں جی ہم تو عربی پڑھے ہوئے ہیں تو عربی میں دیں اے پائی پہلے عربی جلی ہے میں یہ تو اڑائے مسئلہ بھی نزلہ کٹ دیتا ہے میں عربی میں لکھا اور انٹرنیشنل پانفلٹ ہو چکا ہے یہ عربی میں لکھنے کی وجہ سے سب سے پہلے یہ عربی میں ایک سو پچاس آدیث میں نے جمع کی اس کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑے اہلی حدیث عالم ہے ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا ادر وائز یہ سارے مولوی ان کے پیچھے پڑھ دیں گے بالونے یا کہ ایک دوسرے دے شاک کر دے رہن تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جو عربی لنگویسٹک کے ماسٹر ہیں الحمدللہ اور بڑی محبت کے ساتھ وہ کٹر ناسبی تھے لیکن الحمدللہ وہ حسینی ہو چکے ہیں الحمدللہ اور سکسٹی پلاس ان کی عیج ہے الحمدللہ ان ساٹھ تو ہوتے جتنے بابے نے نظرنا دیکھنا شروع کر دے کدھر اے نہ ہوئے کدھر او نہ ہوئے تو یہ میں نے اس لیے جو یہ معاملہ بتا دیا تو انہوں نے الحمدللہ اس کا ترجمہ کیا اردو میں کے اوپر بھی رافضیوں ناسبیوں کے اوپر علمی ایٹم بم گرا دیا پیچھے چیز رہ گی تھی چوتھی چیز انگلیش میں ترجمہ ہونا وہ بھی اٹھاون پیجز پہ الحمدللہ تقریبا پچیس ہزار پیہ لگا ہے اس کے اوپر ہمارے فیصل بھائی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انڈیا کے اندر انہوں نے اس کی پیمنٹ کر کے اس کا پروفیشنل ترجمہ کروایا ہے تو اب یہ چاروں زبانوں میں ہیں عربی میں اردو میں ہندی میں اور انگلیش میں الحمدللہ تو یہ بھی بات یاد رکھی کہ میرے بھائیوں جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہیں یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے کہتے ہیں جی کیامل دن پوچھا نہیں جائے گا پوچھا جائے گا پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنی حدیث کیوں بیان کر کے گئے ہیں مستقبل کی خبریں کیوں بیان کر کے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پوچھا جائے گا سنیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمر کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں دو سو چالیس نمبر سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نبتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اہد لیا تھا کہ آلی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو ایمان اور نفاق کا فرق سیدن علی کی ذات ہے لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں یہ اچھا اس سے بھی بڑھ کر میرے بھائیوں یہ ہے کتاب دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائلِ صحابہ کے ٹاپک کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ جو امام شافی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ان کی کتاب ہے فضائلِ صحابہ یہ پہلی دفعہ اردو ترجمے کے ساتھ ہمارے جہلم شہر سے ابو کارنر والوں نے شائع کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار نو سو تین احادیث ہیں دنیا میں اس سے بڑی فضائلِ صحابہ کے ٹاپک پہ کوئی کتاب نہیں ہے اسی فضائلِ صحابہ کتاب کے اندر دو موقوفاً احادیث ہیں سیدنا علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہ الكریم و علیہ السلام سے انٹرنیشنل امری کے مطابق نو سو بتیس نمبر اور نو سو بیس نمبر کیونکہ میں اسی ترتیب سے بیان کروں گا میں نے نمبر بھی مکتبت شاملہ کے بتائے یہ اردو ترجمے والا جو ہے اس میں نمبر ہے نو سو چو سٹھ اور نو سو بامن نمبر کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے حد سے آگے بڑھ کر ایگزیجریٹ کر کے اور دوسری روایت میں آیا کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے تو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے جس سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمانیات میں داخل ہے یا نہیں ہے یعنی ناصبی اور رافضی بغض رکھنے والے ناصبی اور محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناصبی گھسے ہوئے ہیں اور اہل تشیعوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کریں ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مشدوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں تو یہ میرے بھائیو دو روایتیں ہیں اور یہ روایتیں سیدنا علی سے ہیں ان کا اپنا قول ہے اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ اگر کوئی صحابی اپنے ریفرنس سے کوئی بات بیان کرے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیے اور وہ مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے یہ آپ نے ہی بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں مسند احمد کے اندر تبرانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین بھی موجود ہیں کہ میری امت میں علی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن ابی طالب کی مثل ہیں کہ یہودی جو ہیں ان سے بغض رکھ کر ہلاک ہوئے اور نصارہ جو ہیں ان کی محبت میں غروب کر کے لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں بہر سپورٹیو ہیں میں نے صحیح روایتیں جو تھیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب اس میں سے آپ کو بتا دی اور میرے بھائیوں اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑا ایک کام کیا ایک اور محدد نے جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں اور صحیح مسلم میں پندرہ سو احادیث یعنی ٹونٹی پرسنٹ آف صحیح مسلم اس شخص سے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور وہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شہیبہ المتوفہ 235 ہجری دنیا میں سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب ان کی ہے المسنف ابن ابی شہیبہ الحمدللہ یہ بھی گیارہ جلدوں میں اردو میں آ چکی ہے ہمارے پاس یہ ساری جلدیں موجود ہیں ہماری اکیڈمی میں اور یہ گیارہ جلد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جس کا میں نے تعروف کروانا تھا المسنف ابن ابی شہیبہ تقریبا 38000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے اس میں تو 49000 پلس ہیں کیونکہ بعض وقت نمبرنگ کا ایشو ہو جاتا ہے بعض وقت دو چار طریق کو ایک ہی نمبر دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے نمبرنگ میں فرق آ جاتا ہے بارال انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تقریبا 38000 احادیث اور آثار ہیں دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے المسنف ابن ابی شہیبہ اور میرے بھائیو اس کا جو ہے آخری چپٹر ہے ہی کتاب الجمل ہے یہ بھی فران بھائی دکھائیے گا کتاب الجمل یہ کتاب الجمل چپٹر ہے جس کے اندر تین باب ہیں پہلا باب جو ہے سید آئیشہ طلح اور زبیر کا سیدنا علی کے خلاف نکلنا یعنی جنگ جمل اس کے بعد جنگ سفین اور پھر جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ ہوئی جنگ سفین جو معاوی بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تو یہ تینوں سب چپٹر اسی کتاب الجمل کے اندر موجود ہیں کیونکہ جمل سے ہی سارے فتنے شروع ہوئے المصنف ابن ابی شہبہ کا یہ آخری چپٹر ہے 187 آثار جو ہیں موجود ہیں اور اس کو ہم نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کا نام دے کر یہ اردو ترجمے کے ساتھ عربی پلس اردو ترجمہ ہماری ویب سائٹ الیسنتپاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے پی ڈی ایف جسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہو تو کر سکتا ہے پلس ہندی ترجمہ بھی اس کا ہوا ہوا ہے الحمدللہ اردو بھی عربی بھی اور ہندی بھی الحمدللہ تو جسے شوق ہو تو اس کو یہاں سے پھر سلف کا فام بھی پتا چل جائے گا کہ سلف نے چپٹرز بنائے ہیں جنگ جمل پہ سفین پہ اور نہروان پہ تو یہ ہم نے جو کوشش کی ہے یہ ہم سے پہلے بھی ہمارے اسلاف نے محادث ہے اور ایک عام محادث نہیں امام بخاری مام مسلم کے استاد ہے امام بخاری نے بھی ان سے احادیث نہیں صحیح بخاری میں اور مسلم میں تو پندرہ سو حدیث ہیں امام ابن ابی شہبہ سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام